ویلکم ٹو آل اف یو ویلک آپ اینڈیا سے بھی نیو ہے سنبت کرنے کے لیے سنبت کرنے کیا چکانی کی حاصل ویلکتہ چکل کرنے کی بہت سارے انگروری ہمیں ملتے ہیں بہت سارے انڈجن کے لیے ملتے ہیں جی ڈی ڈی پی ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ورڈ اگر اگر کلچر کی بات کریں گے تو اٹھایر فام لیٹن ٹو ورڈ ٹو لیٹن ورڈ میں اگریرم میز لینڈ ان کلچر میں کلچویشن سیمپل میننگ دی کلچویشن آف لینڈ اس نونے اگری کلچویشن اکیس سی بیوات ہے سو ہم جب بات کریں گے کی ایریا ہے کتنا ہمارے اگری کلچر کے اندر 143 ملین ہیکٹرز کے اگری کلچر کے جیوز اور وہ تقریباً بانتا ہے 46.6 پرسنٹ اوکے اور جو فیلو لینڈ ہے وہ کتنی ہے ابوٹ 7.7 پرسنٹ میز 23 ملین ہیکٹرز اوکے تو ہمارے جو اگری ایڈیا وائز دیکھا جائے ہمارے کانٹری کا تو سیونتھ نمبر ہے انڈا وولڈ ایڈیا اوکے اگر ہم ایگری کلچر کی بات کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت سارا اگر ہم ٹائپس آف فارمنگ کی بات کریں گے تو بیسڈ آن کلائمیٹ ایویلیبیلٹی آف اور ایڈیا پیسالنٹ فیسلٹیز تو ہمارا جو ہمارا جو آ آگل ہے سارد میں وہ تین ٹائپس کے ہیں پھرسٹ آتا ہے سبھسٹینزگ زبنگ ٹھیک ہے فارومنگ جس کا آجاتا ہے اور دوسرا جو آتا ہے انڈین سیو فارمنگ اور تھرڈ وانالیس اچوٹن فارمند پھرسٹینسیو فارمند تھو ایسے ایویسے کے density میں ہوتا ہے ہمارا سب سے پہلے ہندوستان کی بات کریں گے تو یہاں زیادہ تر سبسٹینس فارمنگ ہوتی ہیں جو لوگ اناج پہ اگاتے اپنے لئے یا لوکل مارکٹ میں جو بیجا جاتا ہے تو لارج پوپلیشن آف آور انڈیا سبسٹینس فارمنگ اس لئے ہوتی ہیں پور ہماری جو کنٹری ہیں وہ لوگ بہت زیادہ گریب بھی ہیں جس کے وجہ سے جو فیسلٹی جو نیو ٹیکنکس فیٹلیزر بہت کام یوز ہوتی ہے اور ہماری جو انٹینسیو فارمنگ ہے سیکنڈ ڈائپ جو انٹریس کی ہے وہ سٹیٹ جو ہیں راجستان بنجاب مدیہ پردیش ان سٹیٹوں میں کیا ہوتی ہیں اور یو پی میں انٹینسیو سمال ایریہ ہوتا ہے اور لیکن لارج پروڈیکشن اور ایکسٹینسیو یہ جو ایکسٹینسیو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا ایریہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی فارمنگ ہوتی اگر ہم ہندوستان کے بارے پوپلیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ پوپلیشن Palonteبر ویڈیسё پیٹ مشخص سےогодیں در ملک ایریہ پوپلیشن ہوتی ہے وہاں کیا ہوتی ہوتی ہیں انٹینسیب بہت ہوتی ہے اور ایکس تینسیو ہوتی ہے جہاں ملک فیرلی پوپلیشن جو ہے وائیڑلی ملک 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 بہت سارے الگ ایریہidermanھ activist اکناب has built ہے اس میں اور جو protection ہوتی ہیں وہ بہت کام ہوتی اور یہاں جہاں پہ پاپلیشن ڈینس ہوتی ہے ملک گھنی پاپلیشن ہوتی وہاں پہ یہ انٹینسی فارم ہوتے ہیں ہمارے سٹیٹ جو چار آتی ہیں اس میں یہ ٹھیک ہے اور جو ہم اگر اس کی پھر شیفٹنگ کلٹیویشن ہوتا ہے ہے نا پلانٹیشن آگرکلچر ہوتا ہے الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپس کے اس کے انڈر آتی ہے وہ ٹھیک ہے سبسٹینس میں ملک شیفٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ایک جگہ جب بھار بھار ہم کوئی کراپ اگاتے وہاں پہ پروڈیوش کرتے ہیں پھر وہاں پہ وہ فیڈلیٹی ایف سوائل جو ڈیکریز ہوتے اور جتنی فیڈلیٹی ایف سوائل ہوگی اتنے پروڈیکشن زیادہ ہوگا ٹھیک آپ کو پتہ ہے بلیک سوائل کو کیا کہا جاتا ہے کارٹن سوائل کی بلیک سوائل میں ہی کارٹن زیادہ ہوتا ہے وہ جو ہمارا ایریا گویدرات مہاراسترہ یہ ہے ہاں کارناٹ کا والا ہے ٹھیک ہے تو اب آگے ہم ایکسٹین سو جو ہمارا رشیا کانیڈا اور یو ایسے جہاں بھی یہ پریکٹس کرتا ہے کیونکہ وہاں ایریا بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ پروڈیکشن کام ہوگائے جاتے اور اگر ہم پروڈیکشن کی بات کریں گے ایگری کیلزر کی تو انڈیا تو ٹاپ پہ ہے ایریا میں بھی تو انڈیا کا سیونتھ نمبر ہے اوکے پاپلیشن میں تو ایسے سیکنڈ نمبر پہ ترقی کر رہا ہے زیادہ ہے اوکے ہم تو پاپلیشن میں آگے ہی جا رہے ہم دوہزار ایک اتیس تک تو ہم چائنا کو پیچھ چھوڑ دیں گے اوکے جو تھرڈ والی ہے نا جو ہمارے ویسے انڈیا میں نہیں ہوتی ہیں ایکسٹینسیو ملے جس میں بہت واسٹ ایریا ہوتا ہے لیکن پروڈیکشن کام ہوتی ہے اس کی اگزامپل میں نے آپ کو بولا تھا ایک رشیا ہے یو ایسے اور کانیڈا ٹھیک ہے نارس امریکہ میں یو ایسے اور کانیڈا رشیا تو یورپ میں آدھا تھا ایشیا میں جس وہی رشیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے میکس ایریا تو یورپ میں آتا ہے لیکن تھوڑا ایشیا میں بھی آتا ہے رشیا کا اور واسٹ ایریا ہے اوکی تو اس کو ہم آہ میکنیکل فارمنگ بہت ملہب اس میں لیبر اور ایمپلائیمنٹ لف لیبر بہت زیادہ آہ کام یوز ہوتی ہے ملہب نیو ٹیکسنگ سیس میں یوز کی جاتی ہے اس فارمیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہیں پاپلیشن سپیرلی ہوتی ہیں ملہب دور دور ہوتی ہے پاپلیشن ڈینس نہیں ہوتی ہے ڈینس پاپلیشن کس میں ہوتی ہے انڈینسیو جس میں چو ایریا کام ہوتا ہے لیکن پروٹیکشن زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تھی ٹائپس آف فارمنگ تھے ہم نے تھوڑے بریفلی ڈسکیشن کیا ہے اس کا جو اگلے فیکٹرز بھی ایکسپلائن کروں گا میں نیکس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائی کیجئے تھینکیو فار واشنگ میرے یوٹیوب ویڈیوز اوکے جو بھی آپ کوئی رہے ہوگی یو کومیٹ میں آپ لکھ سکتے اور کوئی بھی ٹاپک ریلیشن آف جو گرافی اور سوشالوجی یا کسی کا بھی کوئی بھی ٹاپک جو میرے پاس ہوگا ایولیبل میں یا ویڈیو بنا کے اس کو شیئر کروں گا یا مٹیریل جو بھی ہوگا میرے پاس میں پی ٹی ایف یا کیسے بھی پی بی ٹی بنا کے بھی سکتا ہوں اوکے تھینکیو فار واشنگ اوکے